آپ ایک کام تو کریں نا انہوں نے کچھ نہیں کہ آپ صرف اتنا کر دیں کہ جنہوں نے سازش کیا نا آپ کے خلافی جو گیارہ آن جنہوں نے کھا دیا آپ کو انہیں بے نقاب تو کرتے ہیں بے نقاب تو خود بھی ہو جاتے ہیں آپ کی حکومت ہے سر سازشیں لاکھ کھڑاتی فرن ظلمت کے نقاب لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ کبھی کوئی بات چھپی بھی ہے سینیٹر صاحب آپ سب سے زیادہ کھل کر سب سے پہلے بات بتا دیتے ہیں جو چھپی بھی بات ہوتی ہے سب سے پہلے اگر کوئی ریویل کرتا ہے تو آپ کرتے ہیں تو بتا دینا وہ گیارہ کون تھے مجھے پتا ہوگا تو میں ایک سیکنڈ لگاؤں گا بتا دیا ابھی تک نہیں پتا وہ سینیٹر کنسوم پروین نے تو کھل کے بتا دیا سینیٹر کنسوم پروین ہے اور مجھ میں تو فرق ہے نا انہوں نے تو اپنے تو ہی بات کی نا لیکن چلے انہوں نے جتنی بات بتا ہی ہے اس میں آدھی بات ہی بات ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے دونے ہی ووٹ رہی دیا سمجھ گئے تو وہ ان کا مسئلہ ہے میں اس وقت تک نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں جب تک میرے پاس ثبوت نہ میرے آنکھوں کے سامنے تو کسی نہ کچھ نہیں ہے میں ابھی یہ کلپ بھی دکھانا چاہ رہی ہوں صبح تک تو آپ شور تھے نمبر گیم کے حوالے سے اس کے بعد یہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے دیکھیں آپ کیا کہہ رہے تھے اس میں کوئی شرط نہیں خبری یہ ہے کہ ہمارا فیگر جو ہے وہ مطلوبہ فیگر سے کئی زیادہ ہو چکا اللہ کے فضلے پر اور یعنی کہ ایک آدھ گروپ ایسا رہ گیا ہے جس سے مشاورت چل رہی تھے ہمارا فیگر تقریبا ستاون اٹھون 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 اٹھ کے دردان میں بلکل پہنچ چکا ہے اور بڑا ٹھوس ہے ہم کے ہوا میں باتیں نہیں کر رہے جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں کئی دنوں سے تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ چیئرمین جس طرح سے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین یا ہماری پارٹی کا ہوگا یا ہماری مرضی سے ہوگا تو ہم نے وہ جو گول ہے وہ اس وقت تک ہم اچھیو کر چکے ہیں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے اور اس سے ہمارے جو تین ووٹے جو زبردستی ہمارے سے یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں سے نکالنے کی کوشش کی جارہی تھی وہ ہم نے مٹھی جو ہے نا اپنی بند کر لی ہے اور لاک کر دیا اس کو جی سینیڈر صاحب ستاون اٹھاون انسٹ کا انسا عبور کر چکے ہیں اور ہوا میں باتیں نہیں کر رہے یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ تین ووٹ وہ مٹھی میں بھی آپ کے آگئے تھے سب کچھ یہاں تک کچھ نہیں گڑ بڑ ہوئی تھی اس کے بعد کچھ گڑ بڑ ہوئی کیا ہوا گڑ پر ساتھ ساتھ ہو رہی تھی میں تو اس لحاظ مجھے پتا تھا ہمارے ساٹھ سے بھی کراس کر جاتے اگر بلکل بغیر کسی دباؤ کے یہ الیکشن ہوتا دباؤ کہاں سے آیا دباؤ کہیں نہ کہیں سے تو آتے ہیں نا دباؤ تو آتے ہیں نا تو تو ہمیشہ سے رہتا ہے سر اس دفعہ اتنا سارے لوگوں نے دباؤ یہ جو الیکشن تھا نا اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی کہانی تھی مذہر ہماری حکومت بلوچستان کی جو گرائی گئی تھی اس کے لیے کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو اس طرح سے پیسہ چلا تھا سینٹ کے الیکشن میں جس کے بارے میں عمران خان یہ فواد سے پوچھے اس پہ بھی تو ٹوئٹ کرے کہ آپ کے بیس لوگ بک گئے تھے آپ کی مرضی سے بکے تھے میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ عمران خان نے خود کہا کہ مجھے ایک فون آیا تھا چالیس کروڑ کی آفر تھی اس کا نام نہیں بتاتے اچھا نام اس کا چھپایا جاتا ہے جس سے پیسے لے لیے ہوں تو انہوں نے پیسے لیے ہیں لیے ہوں گے تو نام چھپا رہے ہیں ورنہ بتاتے کیوں نہیں یہ کوئی اچھی بات ہے نہ بتانا کہ بھئی ایک بندہ آپ کو چالیس کروڑ کی آفر دے کے برائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کا نام چھپا رہے ہیں تو مطلب کیا ہے اس کا اچھا اب آپ نے اپنے بیس بندے وہاں پہ بیچے کے پی کے میں ایم کیا ہم نے سندھ میں بیچے دونوں رونا رو رہے ہیں کہ جی دیکھو آسف زرداری نے اور ایجنسیوں نے ملکہ ہمارے ساتھ یہ کیا ٹھیک ہے کیا جی اچھا آپ نے دوبارہ جو ایم پی اے سے سینیٹر بنے تھے ان کو پھر بیچ دیا آپ نے اس کا مطلب دو دفعہ بیچا نا یہ مسائل ہیں پی ٹی آئی کے تو سر لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے بلوچستان والی صورتحال پھر بھی آپ یہاں پر میڈیا ٹاک کرتے ہیں جس دن یہ ووٹ پڑھنے اور آپ کہتے ہیں ستاون اٹھاون انسٹھ کے فگر ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اس لیے تھی اس لیے تھی کہ ہمارے الائیڈ جو ہم تو اپنے گنتی کر رہے تھے نا ہمیں تو نہیں پتا تھا سازش کی سامپ آستین کئی تو نہیں تھا آستین میں بھی گھستے ہیں نا سامپ تو ان کے بارے میں تو کم سے کم خبر رکھئے دیکھیں بات یہ خبر سب رکھی تھی لیکن سامپوں کی تازات جب زیادہ ہو جائے نا تو پھر سامپ تو کہیں نہ کہیں جا کے کٹے گا نا ٹھیک ہے وہ زہر تو پھیلائے گا نا تو سر کے لیے کسی حکومت ہو جاتا آپ نے لوگوں کو بول نہیں کر سکتے کوئی گرفتی نہیں آپ کے اپنے لوگوں کے اوپر سامپ میں ایسی ہوتا ہے یہ اس ملک میں مارشلہ لگیں چاہتے ہیں